کہتے ہیں ہم دورِ جدید میں رہتے ہیں دورِ جدید میں تو اس فقی نے کہا کہ ہے دورِ جدید ہے دورِ جدید یا دورِ جہالت ہے دورِ جدید یا دورِ جہالت کہ صدر کو بلا سکتی نہیں عدالت صدر پیش نہیں ہوگا عدالت میں اس کے استثناء ہے کیوں ہمارے ملک کا صدر کیا عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عمر فاروق سے عثمان غنی سے علی کرم واللہ واجب کرمی زیادہ بڑا ہوگی عزت مرتبے میں اگر اس وقت کا قاضی عمر فاروق کو بلائے تو عمر فاروق عدالت میں پیش ہوتے ہیں اس وقت کا قاضی اس وقت کا چیف ڈسٹس اگر عثمان غنی کو طلب کرے تو آپ فوراں پیش ہوتے ہیں اس وقت کا قاضی شیرِ خدا کو اگر بلاتا شیرِ خدا چلے جاتے ہیں عدالت کے اندر انصاف کے اصول کے لیے قانون کی پالتا سکھ اصول جو قرآن کا اصول ہے اس میں سب برابر ہیں مگر ہمارے جو جن کو ہم ووٹ دے کے اوپر لے کے آتے ہیں انہوں نے اس سسٹم کو چیلنج کر دیا وہ ایک دفعہ کافیرتہ پہلے آپ کہیں گے سائن سیاسی بات سیاسی بات نہیں ہے یہ سیاسی بات نہیں ہے جو فقر کرنے جا رہا ہے یہ کہنے ہیں ہم جو جن کو منتخب کرتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم کن لوگوں منتخب کر کے آگے بیج رہے ہیں وہ جو آپ کے دین سے کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ سے کوئی بقا فلا مل سکتی ہے زرداری صاحب جب صدر تھے سنو تو بات تو ایک عدالت نے ان کو طلب کیا تو جو ان کے حواری تھے نا ان کے فالورز پارٹی کے لوگ انہوں نے کہا جیز زرداری صاحب عدالت میں نہیں جائیں گے تو ان سے پوچھا کہا بھئی کیوں نہیں جائیں گے ان کو مثالیں دی گئیں یہ جو اس فقیر نے کہا جب عمر فاروق عدالت جا سکتے ہیں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شہنشاہ قاضی بلائے تو وہ عدالت جاتے ہیں عثمان غنی داماد رسول ہیں زنورین ہیں وہ چلے جاتے ہیں شیر خدا جا رہے ہیں تو بھئی زرداری صاحب کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جا سکتے جب پاتا ہے جواب کیا میلہ تھا جواب ان کے چانے والوں نے دیا وہ عمر تھے وہ عثمان تھے وہ علی تھے یہ زرداری ہے کیا مطبع زملے گا ووٹ دیئے نا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا مقابلہ کن لوگوں سے کیا کیوں کہ ہم نے تو نہیں کہا نیچے والوں نے کہا نیچے والوں نے کہا آپ نے تردید بھی تو نہیں کی ان کی خبر بھی تو نہیں لیا آپ کو ان کو بلا لینا چاہیے تھا طلب کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگوں نے میرے مطالق بات کیوں بولی ہے کہ کون سی محبت میرے ساتھ کر رہے ہو میرا بیڑا گھر کر رہے ہو مجھے آخرت میں رسوا کرو گے کن لوگوں سے جا کے مجھے ملا رہے ہو میری غلطی ہے میں نہیں جا رہا میری غلطی ہے میرا قصور ہے یہ بات ہونی چاہیتی نا خاموشی کیوں یہ تو اچھا بڑا چاہیے یہ ایسی تو محبت والے چاہیے ہیں ایسے جائل لوگ تو ہمیں چاہیے ہیں جو ہماری شان و شوقت کے آگے دینداروں کی شان کو نیچے لے کے جائیں دینداروں کی شان نیچے جائے گی وہ تو یہ چاہتے ہیں جن کے بوٹ پالش کرتے ہیں جن کے طلبے چاڑتے ہیں انہوں کی بات کرنی ہے ہم نے بات کرنی ہے رسول اللہ کی دین کی ہم نے کسی کے بوٹ پالش نہیں کیے ہم بات کرتے ہیں نالے نے پاک مصطفیٰ کریم کی ہمیں جان اللہ کو دینی ہے نصیر صاحب نے بڑا خوبصورت شیر لکھا تھا کیا تھا وہ ہاں عزت سے نہ کیوں مر جائیں اس نام محمد پر اتنا خوبصورت شیر لکھا تھا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ عزت سے نہ کیوں مر جائیں عزت سے اورے کس نے کہا ہے پیر نصیر الدین نصیر کس کے پوتے ہیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ سید کا لکھاوا شہر ہے سید کا صرف نام نہیں لو سید کے جو باتیں ہیں نا اس پہ عمل بھی کرو سید کی صرف تعظیم یہ اچھی ہے صرف تعظیم نہیں سید کی تعلیم پہ بھی عمل کرو یہ تو بہت آسان ہے یہ سائن سائن کرنا نا یہ سائن سائن کرنا یہ بہت آسان ہے لیکن جھک کے چلنا ان کے پیچھے ان کو فالو کرنا ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اصل کام یہ ہے تو فرمایا پیر صاحب نے کہ عزت سے نا کیوں مر جائے اس نام محمد پر یوں بھی تو نسیر آخر دنیا سے تو جانا ہے جی تو نسیر آخر دنیا سے تو جانا ہے مرنا تو ہیت دی مرنا تو ہیت دی مرنا تو ہیت دی تو وہ کلیہ بتا رہے ہیں قائدہ بتا رہے ہیں کہ مرو تو عزت سے مرو یہ دنیا داروں کے پیچھے پڑھ کے نا وہ تمہارے شاہ بنے وے دنیا دار تم ان کے کتے بنے وے ہو تو دنیا داروں کتے مت بنو دنیا داروں کتے مت بنو اگر ہم کہتے ہیں ہم سگ مدینہ ہیں ہم مدینہ کی کتے ہیں ہم سگ سرکار ہیں ہم سرکار کے کتے ہیں یہ تو یہ بات شرف والی ہے نا تو یہ تو سری جملہ ہوتا ہے ہمارا یہ تو صرف لفظوں میں کہتے ہیں ہم سگ مرشد ہیں سگ مدینہ ہیں سگ نبی ہیں سگ مانا کتہ ہوتا ہے ہم سگ مدینہ مدینہ کو دیا تو ہم نے صرف لکھا اور پڑھ دیا اس کا پریکٹیکلی جو ہم مشاہدہ ہم جو پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے باڈی سے اپنے معاشرے کے اندر وہ ہم کہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں جن کے پیچھ ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تم ہی ہمارے مائی باپ ہو آپ نے ہمیں دینا ہے دنیا آپ نے ہماری بنانی ہے آپ نے سینٹ میں جاکہ اسمبلی میں جاکہ ہماری بات کرنی ہے خاک بات کرنی ہے جنہیں خدا اور رسول یاد نہ رہا انہیں آپ یاد رہیں گے وہ جو خدا حاضر و ناظر ہے ہم تو حاضر ناظر نہیں ہر جگہ نا وہ خدا جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ جو حاضر ناظر ہے انہیں اس کا خوف نہیں ہے وہ اسی سیٹ پر بیٹھ کر اسی کے رسول کی نامو سے رسالہ خلاف قانون پاس کر رہے ہیں یہ ساری سیاسی پارٹیاں نامو سے رسالہ پر ڈاکہ ڈال لئی اور اس میں ووٹ ہمارے شامل ہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کس کے ہاتھ مضبوط کیے تھے جانتے پوچھتے کیوں قوم کا تھا میری قوم کا تھا میری برادری سے کھڑا ہوا تھا یا اللہ کیا کرتا تو ٹھیک ہے پھر جا اپنی برادری کو تجھے بچا لے اپنے اس لیڈر کو بلا وہ تجھے نکال کے لے جائے جہنم سے حشر کے دن کا جو لیڈر ہے وہ لیڈر مصطفی کریم ہے اب تم نے جو اپنے لیڈر بنایا تھے دنیا میں کہ اس لیڈروں کے پیچھے تم نے میرے مصطفی کو بلا دیا تم نے میرے مصطفی کی توقیر نہیں کی جیسی کرنی چاہیئی تھی تم نے میرے مصطفی کی میرے مصطفی کی عزت نہیں کی جیسی کرنی چاہیئے برکہ تم نے عزت بٹا کے ڈالے ایک تو نہیں کی الگ بات ہے لیکن تم نے تو اس کو اور گھٹانے کی کوشش کی اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو کہت چکا تھا ورا فانہ لکا ذکرک ابھی وہ ناتے پڑھا گیا نا بار بار ورا فانہ لکا ذکرک اے معبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور میں اپنے معبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں تم اسیملیوں میں بیٹھ کے اسے نیچے کرنے کی بات کر رہے ہو سارے قیامت تک لگے رہو نہیں ہوگا قیامت تک لگے رہو نہیں ہوگا اسی طرح ممتاز قادری کیا تو کتوں کی موت مارے جاؤ گے ایک کے بعد ایک مجائد آئے گا اللہ کے شیر بہت ہیں اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر دیتا ہے ممتاز قادری کون جانتا تھا ایک کانسٹیبل ایک کانسٹیبلی تھا کون جانتا تھا لیکن جب جان جانے جانا کے حوالے کی نا تو لمع بر میں دنیا نے جان لیا اس کو لمع بر میں ممتاز ناممتاز تھا حضور پر قربان ہوا اللہ نے اور ممتاز کر دیا تو خدا کے واسطے چند دوزہ زندگی کو ان بے ایمانوں کے ہاتھوں میں دعو پہ نہیں لگاؤ کچھ دنیا دار بے ایمان ہیں اور کچھ دیندار بے ایمان ہیں جو دینداری کے نام پر آپ کو لوٹتے ہیں کچھ ایسے عامل کچھ ایسے پیر جو اپنی دکانے چمکانے کے لیے وہ آپ کو غلط راستے بتاتے ہیں غلط طریقے بتاتے ہیں تو اپنی آنکھیں کھولیں جس طرح اپنے ذاتی معاملات کو اپنی آنکھ اکل دھوڑاتے ہیں تو اللہ کے دین میں بھی اکل دھوڑائیں یہ یہاں کیا ہوں گی دوسری آنکھیں نہیں آئیں گی اسی دماغ کو استعمال پڑھنے کا نیا کوئی دماغ نہیں آنے والا اللہ کہے گا اس دماغ سے تو نے دو کے دو چار کے چار گن لیے تھے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے میرے دین کی باری آئے تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمیں پتا ہی نہیں کون اکل پر ہے کون نہیں اپنے فائدے کی بار تو نے بڑی جلدی کر لی جب میرے دین کی باری آئے تو تو نے بہانہ تراشا تو یہ سارے بہانے بازیاں یہ دری کے دری دے جانے والی ہیں دعا کریں ہم سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے مل کرنے کی توفیقی